کل سوات میں بچوں کی وین کی اوپر دبارہ ٹیک ہو گیا یہ ہماری تو راتوں کی نیندیں اڑ جانی چاہیئیں اے پی ایس کے بعد تو آپ کسی کو اجازت ہی نہیں دے سکتے آپ کو اسی وقت ختم کرنا پڑے گا اسی الیمنٹ کو تو یہ کیسے واقعہ دبارہ ہو گیا دیکھیں اس میں کچھ لوگ جو ہیں وہ واپس آئے ہیں اور ان لوگوں نے آکے یہ امن و امان کی صورتحال پیدا کی ہے لیکن یہ امن و امان کی جو صورتحال انہوں نے پیدا کی ہے یہ کوئی ایسی صورتحال نہیں ہے کہ اگر ہماری فورسز نے یا ہماری مسئلہ افواج نے اس صورتحال کو کی کریکشن کرنے کی کوشش کی تو وہ اتنے طاقتور نہیں ہیں یا اتنی کوئی خوف والی بات نہیں ہے کہ جب وہ پتہ نہیں کیا ہوگا وہ بلکل ہماری افواج میں اتنی صلاحیت طاقت ہے کہ ان کو بلکل واش اوٹ کیا جا سکتا ہے لیکن معاملہ یہ ہے کہ جو وہاں پہ اس وقت سیول گورنمنٹ ہے یا جو کی پی کے گورنمنٹ ہے اس کا میرا خیرد دیانی نہیں ہے اس طرح ان کو اس بات کا خیال ہی نہیں ہے کہ یعنی نہ صرف یہ کہ وہ اس صورتحال کو جو جو پچھلے دو تین ماہ سے پیدا ہو رہی ہے اور گمبیر ہو رہی ہے اس کے اوپر کبھی انہوں نے بات ہی نہیں کی کبھی انہوں نے کوئی بیان ہی نہیں دیا کوئی ایکشن ہی نہیں کیا رانے صاحب لیکن انیوزیل نہیں ہے ہم نے خاردار تار لگئی بورڈر کو فینس کیا اور اس کے اوپر لوگوں نے اپنی جانے بھی نہیں پیسہ بھی ریاستے پاکستان کا لگا اس کے بعد تو فول پروف ہونا چاہیے تھا آپ کہہ رہے ہیں لوگ واپس آگئے ہیں نہیں دیکھیں اس میں یہ ہے نا کہ افغانستان کے ساتھ آپ کا چمن بورڈر ہے تورخم ہے وہاں سے تو ہزاروں لوگ روز آتے ہیں جاتے ہیں اور کچھ قبائل ایسے بھی ہیں ادھر بھی ہیں ادھر بھی ہیں تو وہاں سے کچھ لوگوں کا آ جانا کوئی اتنا اتنی بڑی بات نہیں ہے کوئی وہاں سے جو ہے کہ کوئی آ گیا ہے اور اس کے آنے کے بعد یہاں پہ ان کا آ کے اسی علاقے میں جہاں پہ وہ واپس آئے ہیں وہاں پہ دوبارہ سے ایسی سرگرمیوں میں انوال ہو جانا یہ وہاں پہ سبائی حکومت جو کہ لاؤن آرڈر کی زبیندار ہے یہ اس کا قصور ہے یہ اس کی کتائی ہے اس نے نہ صرف اس کو کنٹرول نہیں کیا نہ صرف اس کے اوپر بات نہیں کی نہ صرف اس کے اوپر اپنی آنکھیں بند رکھی بلکہ انہوں نے آج تک جو ہے وہ ہمیں بھی جو ہے وہ سر ایس انٹیجنسٹر آپ کو ایکشن لینا تھی اس کو تو بولیں محمود خان کو جو بھی لیکن آپ ایف سی ای اینجرز ان کو ڈپلائی کر رہے ہیں انہوں نے فیڈل گورنمنٹ کو جو ہے وہ ریپورٹ ہی نہیں کیا اور اب جب یہ ادھر ادھر سے باتیں ہوتی 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 جو ہے وہ اب ایک صورتحال جب بنی ہے تو اس کے اوپر ہم نے ایک آلہ ساتھی میٹنگ جو ہے وہ رکھی ہے کالی ایک کیبنٹ کمیٹی جو ہے وہ پرائیم ایسٹر نے جو ہے وہ تشکیل دی ہے جس میں تمام فورسز کے لوگ بھی ہیں اور کیبنٹ کے لوگ بھی ہیں وہ سپیسیفیکلی اسی واقعے کے اوپر موڈل ہوتا تھا موڈل تاکہ سی ایم کے پی کے کو انگیز کر کے جہاں کاروائی کی ضرورت ہے کاروائی کریں ایسے ایلیمنٹ کو پرش کریں لیکن معاملہ یہ ہے نا کہ اب یہ کال جو ہم میٹنگ کرنے جا رہے ہیں اس کا یعنی سب سے جو یعنی نیسیسری پارٹ ہے یا لازم حصہ ہے وہ تو اپنا چیم میں سے کے پی کے ہے لیکن وہ تو نہیں ہوگا وہ تو ہمارے ساتھ بیٹھنے کو تیار نہیں وہ تو یہاں پہ آنے کو تیار نہیں ایپیکس کمیٹی کا میں نام اس لئے لیا وہ ساتھ بیٹھا لیں گے خودی وہ فون کر کے بلائیں گے خودی پہنچتے ہیں معاملہ یہ ہے نا کہ یہ جو صورتحال جو پچھلے دو ماہ میں اس سے زیادہ عرصہ نہیں ہے دو ماہ میں جو بگڑی ہے وہ صرف اس لئے بگڑی ہے کہ وہاں پہ جو سبائی حکومت اللہ اور نورڈر کی جو ذمہ دار ہے وہ بلکل اس نے اس بات کو یا اس معاملوں کو اس نے ٹچ ہی نہیں کیا